شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ٹریفک پولس کی جارب سے 23 مارچ کے حوالے سے اسلام آباد کے لیے ٹریفک پلین جاری کر دیا مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے عرفان امتیاس کی اس ریپورٹ میں ٹریفک ڈائیورجن پلان بسیسلہ پاکستان ڈیپریٹ مرخہ 19 اکیس 23 مارچ باوقت پانچ بجے صبح تا دن دو بجے تک نافذ ہوگا کارکار کے حوالے سے اگر بات کر جائے تو راولپنڈی میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ رات بارہ بجے سے لے کر دن دو بجے تک مکمل طور پر بند ہوگا ٹریفک ڈائیورجن پلان کا اطلاق پانچ بجے صبح سے دو بجے دن تک ہوگا ڈبل روڈ ٹرن مری روڈ تا فیضاباد تک کا ایریا ٹریفک کے لیے مکمل بند ہوگا نائی تیوی نیو چوک سے راولپنڈی کی طرف داخلہ ممنوع ہوگا مین ایکسپریس وے کھنہ سے لے کر فیضاباد تک بند رہے گی اب متبادر راستوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو راولپنڈی مری روڈ سے اسلامباد جانے والی ٹریفک ڈبل روڈ چوک سے براستہ سٹیڈیوم روڈ سے نائیت ایوی نیو اسلامباد جائے گی مخلہ گلشندادن سے جانب اسلامباد جانے والی ٹریفک گلشندادن یو ٹرن مری روڈ سے یو ٹرن کر کے براستہ دبل روڈ سٹیڈیوم روڈ اسلامباد جائے گی نائیت ایوی نیو سے راولپنڈی داخل ہونے والی ٹریفک سٹیڈیوم روڈ کے بجائے آئی جے پی روڈ استعمال کرتے ہوئے ناکہ کٹاریاں پندوڑا چنگی ناکہ کیریج فیکٹری سے ہوتے ہوئے راولپنڈی میں داخل ہو سکے گی قرال چوک سے اسلامباد ایکسپریس وے پر آنے والی ٹریفک کھنہ پول سے ہوتے ہوئے چنگی نمبر آٹھ بند کھنہ روڈ ساتھ کا باد پرستہ راول روڈ سی بلاک مری روڈ سے ہوتے ہوئے سٹیڈیوم روڈ سے نائیت ایوی نیو اسلامباد جائے گی ارفان امتیاز میٹو ون نیوز اسلامباد اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ورلڈ وارٹر ڈے کے موقع پر ویہاڑی کے نواہی گاؤں میں پاکستان کی جانب سے ریٹس پاکستان کی جانب سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے سیمینار بھی نقاط کیا گیا اس موقع پر ایمین اے تاہر اخبال چوہدری اور سرکاری اداروں کے افسران نے شرکت کی آگہ کریں گے آپ کو کہ پانی کو محفوظ بنانے کے عالمی دن پر ویہاڑی کے نواہی گاؤں میں آگاہی سیمینار مناخت کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ایمین اے تاہر اخبال چوہدری تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان میں پانی کی قمی کا بہت بڑا سامنا ہے ہمیں پانی کو بہت سادہ احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت بھی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور اخدامات کر رہی ہے اگر ہم نے پانی کی بچت نہ کی تو آنے والی نسلیں پانی کو ترسیں گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او عمر سعید کے ویجن کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چوری کرنے کی چالیس سے زائد وارداتوں میں ملوث دو مختلف گروہ کے سرغنہ اور ممران سمیت سات ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھ روپے نگدی اور اسلحہ بھی برامت کر لیا سٹی پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چوری کی چالیس سے زائد وارداتوں میں ملوث دو مختلف گروہ کے سرغنہ اور ممران سمیت سات افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ایک لاکھ روپے کیش بیس موٹر سائیکل سات فریم نو انجن موٹر سائیکلیں سات فریم نو انجن موٹر سائیکل بنتے ہیں وہ ان سے ریکور کیے ہیں اس کے ساتھ سے ایک لاکھ روپے کیش اور پسٹل بھی ان سے ریکور کیے ہیں اداج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ایس پین مسیگیشن حسن جویز بھٹی نے کہا کہ ایس اے چوتھانا سیٹی افتخار احمد اور اس کی ٹیم نے دن رات کر کے اس گینگ کو گرفتار کیا ان دونوں گینگ کے سرغنہ سابقا ریکارڈ یافتا ہے اس گینگ میں زیادہ تار نوجوان لڑکے شامل ہیں اس گینگ کے ارکان رحیل عباس احمد حسن اکرم محمد تہر ریاض عمرانی محمد ارشد محمد زیشان سے ہوئی محمد سعید جسٹک ریپورٹر میٹرو بان نیوز ڈیرہ غادی خان اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ خانپور میں لاک ٹاؤن کے دوران قربت سے مجبور بھیگ مانگنے مالی لڑکی ممبینہ طور پر دکاندار کے حویس کے بھینٹے چڑ گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملسم کی گرافتاری کے لیے چھاپیں مارنے شروع کر دیا ہیں آگہ کریں آپ کو ہی کہ یہ واقعہ خانپور کے سرافہ بزار میں پیش آیا جہاں پر اٹھارہ سالہ متاثرہ لڑکی رابیہ اپنی والدہ جمیلہ کے حمرہ بھیگ مانگنے کے لیے سرافہ بزار گئے جب یہ خواتین رانا کیسر جیولرز پر بھیگ مانگنے گئیں تو دکان مالک رانا کیسر رابیہ کو اپنے گھر میں کام دینے کا جھانسہ دے کر اپنے ساتھ لے گیا اور مبینہ طور پر لڑکی کو زادتی کا نشانہ بنا ڈالا اس واقعے کی تلہ ملنے پر تھانا سٹی پولیس نے متاثرہ لڑکی رابیہ کی والدہ جمیلہ کی مدیت میں مخدمہ درج کر کے ملسم کی گرافتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے اور یہاں خبر شامل کریں گے اکارہ سے تو آگاہ کریں آپ کو کہ اکارہ تھانا سدر پولیس کی ڈی پی او کی ہدایت پر بڑی کاروائی بینال ازلائی ڈکیت گینگ عثمان عرف عثمانی اور مقبول عرف کولی ڈکیت گینگ کے پانچ کارندے گرفتار کر لیے گئے آگاہ کریں آپ کو کہ اکارہ تھانا سٹی صدر پولیس کی بڑی کاروائی ڈکیت گینگ کے پاس کارندے گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینہ گیا تیتالیس لاکھ روپے نگدی تیس لاکھ روپے کے مال مویشی اور آٹھ موٹر سائیکلیں برامت کر لیے جبکہ ملزمان میں رزوان عظہر شاہد عثمان مقبول عرف مقبولی شامل ہے پولیس کے مطابق ملزم رزوان اسٹیج ایکٹریس آفرین خان کا خواند ہے ملزمان پنجاب کے مختلف ازلا میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گجرہ تھانہ سیٹھی کے حدود میں نامالو موٹر سائیکل سوار نے محمد شیراز ولد امجد بٹ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا آگر کریں آپ کو کہ واقعے کے خلاف اہل خانہ نے احتجاج کر کے بتایا کہ پولس کی نا اہلی کی وجہ سے قاتل پرار ہو گئے ہیں ملزمان کو گرفتار ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے احتجاج کے باعث فیصل آباد روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں اور اب خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے تو آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ پولس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں ترے سر اشتہاریوں سمیت مختلف جرائم میں ملوث دو سو بیالیس ملزمان کو گرفتار کر لیا آگاہ کریں آپ کو کہ چنیوٹ پولس نے کاروائی کرتے ہوئے چھتے سشتہاریوں سمیت مختلف جرائم میں ملوث دو سو بیالیس ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے لاکھوں مالیت کا مال مسروکہ منشیات ناجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا اس حوالے سے ڈی ایس پی لالیہ محمد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹرک پولس آفیسر بلال زفر کی ہدایت پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جبکہ مختلف ڈاکیت گروہ کے پچھتر ملزمان کے قبضے سے نوے لات سے زائد رقم کا مال مسروکہ برامت کیا گیا ہے اب شامل کریں کہ منڈی بہاودین سے جہاں پر دلہ کے دوسروں نے برات پر موبائل فونز کی برسات کر دی لوگ موبائل فونز پکڑنے کے لیے بانسوں پر پکڑے گئے آگہ کریں کہ منڈی بہاودین میں پھالیا کے اطراف موسیقی اور اب خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے تو آپ کو بتائیں کہ ویہاڑی میں پولیس کی کاروائیاں ڈاکیتوں میں ملوث تین خطرناک گروپ کے ساتھ ملزمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ایجنل پولیس افیسر مولتان سید خورم علی نے دسٹرک پولیس افیسر ویہاڑی زاہد نواز مروت کے ہمراہ ڈی پیو آفس ویہاڑی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ویہاڑی پولیس نے اپنی جان پر کھیل کر زلہ ویہاڑی میں ڈاکیتی کرنے والے ساتھ خطرناک ڈاکیت کرفتار کر لیے ڈاکیت گینگ کا مقصد زلہ ویہاڑی میں دن دہارے ڈاکیتی کر کے زلہ بھر میں خوف و حراس پھلا کر ملزمان کا آئندہ حدف اغواہ برائے تاوان اور بھتہ خوری تھا ملزمان کے قبضہ سے بھاری اسلہ موبائل فونز نقدی اور موٹر سائیکل وغیرہ برامت کر لیے گئے پریس کانفرنس میں سیور سوسائٹی وکلا وکلا خواتین اور زلہ بھر کے شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی آر پیو ملتان سید خورم علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھر میں ہیں جو سڑک پہ ہیں ان کو ایک احساس تو حفظ ضرور ہونا چاہیے ہمارا ڈارگٹ جو ہے وہ یہ کہ کرائم کنٹرول سے یہ فگرز یا یہ کہ کتنے پرچے ہوئے اور کتنے کرفتار ہوئے اور اس سے بہت بہتر بات یہ ہے کہ لوگوں میں اگر تحفظ کا احساس ہو لوگ محسوس کریں کہ ہم اپنے کاروبار پر جا سکتے ہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں ایک کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں کہ چوڑی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ہمارا وردی پہننے کا جنرہ قدا ہو جائے گا ڈی پیوں میں ہاری زہد نواز مروت کا کہنا ہے کہ لہٰذا آج اس گیٹ ٹو گیدھر کا مقصد اپنے تمام معززین کو یہ بتانا ہے کہ جس پولیس پہ آپ ڈرسٹ کرتے ہیں وہ پولیس دن رات آپ کی جان مال کی حفاظت کیلئے نہ صرف حاضر ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے امن امان کو آپ کے سکون کو ڈسٹرف کیا آج وہ قانون کے کٹیرے میں کڑے آرپیو ملتان سید خورم علیشہ اور ڈی پیو ویہاڈی زہد نواز مروت نے اپنے دست مبارک سے ڈاکوں کو پکڑنے والے پولیس اہل قرآن میں انعامات بھی تقسیم کیے آرپیو ملتان اور ڈی پیو ویہاڈی کی ٹیم نے زلہ ویہاڈی میں خوف کی علامت جکیت گینک کی ایک ہفتہ میں گرفتاری کو تاجران غکلہ علماء میڈیا اور زلہ ویہاڈی کے شہریوں نے خوش آئند قرار دیا ہے ساتھی کیمرامین کے ساتھ عبداللہ ملک میٹرو ون نیوز ویہاڈی مسجد خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں گے ایک برے کے بعد آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز ویلکم بیک شہنامے میں خبروں کے سسلے کو آکھے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کرونا وابا کی تیسری لہر کی وجہ سے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وزیر آباد میں تمام مارکٹس اور بازار مکمل طور پر بند ہیں آگہ کریں آپ کو کہ کرونا وابا کی تیسری لہر سے کیسز کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر وزیر آباد میں بھی لوگ ڈاؤن کا نافذ ہے جس کی وجہ سے آج شہر بھر کے بازار مارکٹس بند ہیں صرف حکومت کی طرف سے اجازت شدہ دکانیں کھلی ہیں ایسسٹنٹ کمیشنر آمیر محمود کے مطابق خلاف پرزی کرنے والی پنسرہ دکانوں کو سیل جبکہ مجموعی طور پر ایک لاکھ کے جرمانے کیے گئے ہیں اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے عوام ایسو پیس پر عمل کریں شہر نامے سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز